پر گھمن کرتے ہیں اللہ نبی پاک کی آجزی کے صدقہ ہم سب کو نصیب فرما دے اور پھر حسد کو قریب نہیں آنے دے آپ پر سکون ہو جاؤ گے آپ کسی کا حسد کر کے بگاڑ نہیں سکتے یاد رکھیے گا جس سے حسد ہے نا آپ کو اس کا کچھ نہیں جاتا جاتا ہمارا ہی ہے بیڑا غرق ہمارا ہی ہو رہا ہے ٹینشن میں ہم ہی ہیں تو کیوں پانو بے یہ بیماری نیکی آلک برباد ہو رہی ہے زندگی آلک بے سکون ہو رہی ہے تو پوزیٹیو سوچیں اچھا سوچیں آخر میں حسد کا علاج بتا دیتا ہوں تکبر اور حسد دونوں کا علاج دے جاؤ بیماری ہے نا بیماری کا علاج بھی تو ہونا چاہیے سب سے اچھا علاج یہ ہے کہ بندہ دعا کرے دعا مومن کا ہتھیار ہے اللہ سے دعا کرے یا اللہ میرے دل کو تکبر سے حسد سے پاک فان دے یہ بار بار دعا کیا کرے اور بھی دل کی بیماریاں ہیں عجب ہے خود پسندی ہے ریاکاری ہے یہ عجیب جیب بیماریاں میں ایک بیان میں بہت ساری چیزیں تو بیان نہیں کر سکتا مگر اللہ سے پہلے تو دعا کرے کہ اللہ دل صاف کر دے اس دل کو اگر مدینہ بنانا ہے ایک طرف تو دعا کرتے ہو سینہ بنے مدینہ اور سینے میں تکبر بھی پالا ہوا ہے اس میں جناب غرور بھی ہے حسد بھی اور کرتے دل میں بسے مدینہ کیسے دل میں مدینہ آئے گا کیسے عشق رسول آئے گا پہلے گندگی صاف کرو پھر دیکھو مدینہ والے کیسے کرم فرماتے ہیں ایک تو پہلا علاج کیا ہو گیا دعا دوسرا حسد کا علاج ہے کہ جس مندے سے حسد ہوا ہے پہلے تو چیک کر لو اس کو بتانا نہیں ہے ہاں اس کو بتانا نہیں ہے پتا چل جائے گا آپ کو کہ مجھے کس سے پرابلم ہے پتا چل جائے گا آپ اس کے لئے دعا کرنا شروع یہ تھوڑا سا مشکل ہے آپ کو تکلیف ہوگی شروع شروع میں اچھا جس چیز سے حسد نا اسی چیز کی دعا کریں کہ آپ کو اس کی دولت سے تکلیف ہوتی ہے یا اللہ اس کے مال میں اور برکت دے دے کسی کی شہرت سے تکلیف ہے یا اللہ اس کی شہرت میں اور اضافہ کر دے کسی کی حسن سے تکلیف ہے یا اللہ اس کی حسن میں اور برکت دے دے تو آپ کہیں گے یار کیسی بات کر رہے مولانا صاحب بندہ ہی اچھا نہیں لگتا کیسے دعا کروں گا ہاں دعا کرو کے تو تکلیف ہوگی مگر ایک وقت آئے گا کہ آپ کا دل جب صاف ہو جائے گا کوئی آ کر کہے گا یار اس کی دولت میں اور اضافہ ہو گئے آپ کہیں گے میں بھی تو دعا کرتا ہوں اضافہ تو ہونا ہی تھا ہے نا دل صاف ہو جائے تیسرا حدیث پاک میں آتا ہے توفہ دو محبت بڑھے گی جس سے حسد ہو گیا اس کے پاس جا کر اچھے طریقے سے ملاقات کر کے اس کو کوئی توفہ پھیشے عطر دے دیں سوپ دے دیں جو بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں یہ بھی مشکل ہے بندے کا چہرہ اچھا نہیں لگا اس کو توفہ دوں اس کو پروپلم نہیں پروپلم میرے دل میں مجھے بیماری دور کرنی ہے تو جا کے توفہ دو تاکہ حسد دور ہو جائے ہاں مگر ایک گلتی مت کرنا کہ جا کر کہنا بھائی گیا تھا بیان سننے انہوں نے بتایا جس سے حسد ہو جائے اس کو توفہ دو اس نے تم سے حسد ہو گیا تھا تو توفہ لے کر اور گربڑ ہو جائے اس کو بتانا نہیں ہے بغیر بتائے توفہ دیں تاکہ محبت ہو دل مل جائے اور میرا دل صاف ہو جائے الحمدللہ دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں ایسی پیاری باتیں سکھائی جاتی ہیں ہمیں دنیاوی جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ جو باطنی امراض ہیں اس کا علم اور اس سے بچنے کا بھی درست دیا جاتا ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے واوستہ ہوں اجتماعات میں آتے رہیں مدنی کافلوں میں بیماریوں سے بھی اور اندرونی بیماریوں سے بھی شفاہ آتا فرمائے اور ہمارے سینے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا مدینہ بنا دے رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے